میرے شو پر کوئی گیسٹ آتے ہیں تو میرے شو چار چاند لگ جاتے ہیں اور میری انرجی بھی بوسٹ اپ ہوتی ہے مجھے بھی ہوتا ہے کہ بہت اچھا شو کرنا ہے سوال بھی کرنے ہے غلطی نہ ہو جائے کہیں پر کچھ ایسا مسنا ہو جائے جو پوچھنا تھا وہ پوچھونا لسنرز کی زیادہ تر میری کوشش ہوتے ہیں کہ میں وہ سوال کروں جو ہمارے لسنرز کے کوششن ہوتے ہیں تاکہ ان کو ان کے سوالات کے ملیں جوابات اور آج کے اس خوبصورت سوال کے ساتھ کے اگر آپ نے زیادہ گوشت کھا لیا ہے اور پھر آپ کو ایسی ڈی ٹی ہو رہی ہے یا کوئی یورک ایسیڈ کا مسئلہ ہو رہا ہے تو ایسے مسائل کو آپ کس طرح سے حل کر سکتے ہیں اور ڈاکٹر سے کیسے رجوع کر سکتے ہیں جانتے ہیں ہم آج ہماری مہمان سے جو کہ موجود ہے جیسے آپ نے ایسی ڈی ٹی کی بات کی آپ جیسے ہم کھانا وغیرہ کھاتے ہیں اور رات کو لیٹ ہوا لیتے ہیں تو اس میں ہمیں کیا کرنا ہے تو رات کو دودھ کا ایک گلاف ضرور پی لیں کیونکہ یہ آپ کی ایسی ڈی ٹی کو بھی کرنے کرتا ہے اور دن میں لسی کا استعمال آپ جیسے گرمی آمی ہے لسی ویسے بھی آپ کے لئے فائدہ مند ہے اور یہ ایسی ڈی ٹی کو بھی کرنے کرتے ہیں دہی بھی کھانی ہے لسی بھی پینی ہے رات کو بھی م 여러분 این گیا ہے اگر ہمیں گوشت م ár 알아 کوئیی جاتا ہے میں یہ سوچ کھ نہیں ہوں میںRO expand کینی کو ایسی ڈی ٹی کو بھی کرتے ہیں اری ہم دکھلے ہم دکھلے ہیں ایس وراغ خود دکھلے ہیں اچweed برگرم دکھلے ہیں یہ جو ایسی ڈاکٹر ہے اور کہ آپ تکardی اٹھوں ہمج 확진 جگرہ ہیں حسنی اٹھوں گرائی بھی وہ اٹھ اپنے گوار将 اکتے ہیں کہ آپ فقط جب 합لی کی رسی Centers اللہ کا شکر ہے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اتنا زیادہ آپ کو ڈائیٹ پر سٹرکت ہونے کی ضرورت نہیں ہے لیکن لوگ ان کو کوئی اشیو ہو جاتا ہے جیسے یورکیس اٹھا مسئلہ ہوتا ہے تو بس ہموں کو یہ بتاتے ہیں کہ اتنی مقدار میں کھانا 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 ہے اتنی مقدار میں گوشت کھانا ہے ٹائم ٹیبل کتنا زیادہ ضروری ہے کہ آپ نے اس ٹائم پر یہ چیز کھانا ہے کھانے کی اوقات بہت زیادہ بہت زیادہ خوشی کی بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہی ہے رات کی کھانا خوشی کی ہیو ایک ایسی ڈیٹی بھی نہیں ہے 消یاتا چیز کھانے سے چلیں کھانے کے زیادر ہے ہم کھانا کھانے کے ایسی وقتی حکس کھانے کے بعد رات جاتے ہیں کھانے پاکا ہمارے پاسیں خبک کھانے کے بعد موبائلز گیو اینک کا تک ہونے شروع چھوٹا چھوٹا بچہ بھی ایسی ڈیٹی کی کمپلین کر رہا ہوتا ہے رات کو نیند صحیح نہیں آتی کیونکہ آپ لیٹ کھانا کھا رہے ہوں آپ نے جب اوقات کی بات کی تو مجھے بھی یہ ہو رہا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کیونکہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ ہم عید کا دین ہے تو وہ جو ہم کھانا ناشتہ کرتے ہیں تو ہم نے ناشتہ بھی لیٹ کیا اگر بات کریں تو وہ تو جب تک گوشت بنتا ہے پھر گوشت واپس گھر پہ آتا ہے اس کو جب تک پکانا ہے کھانا ہے تو میرا خیال ہے ہم روٹین چار پانچ بل جاتے ہوں گے تو وہ بھی کھانے کا ٹائم چینج ہو گیا پھر اس کے بعد رات کو بھی اگر چار پانچ بجے کھائے تو ہم دس گیارہ بجے ہی کھانا کھائیں گے تو کیا ایسی ڈیٹی اس وجہ سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے ضروری نہیں ہے کہ ایک انسان گوشت زیادہ کھائے ایسی سیٹویشن ہے یا نہیں ہے بلکل ایسے ہی ہے اپ جیسے آپ نے بات کی کہ صبح کا کھانا ناشتہ ہوتا ہے ایک سب ہم لوگ مس کر دیتے ہیں اور پھر ہم دن میں ایک بار کھا رہے ہوتے ہیں یا پھر رات کو کھا رہے ہوتے ہیں وہ بھی دس گیارہ بجے کے قریب ہی ہوتا ہے تو جتنا زیادہ آپ اپنا پیٹ مطلب آپ اپنا سمک میدہ خالی رکھتے ہیں تو ایسی ڈیٹی اس میں زیادہ ہو سکتی ہے تو ناشتہ آپ کا سب سے ایمپورٹنٹ مطلب آپ کا دن کا سب سے ایمپورٹنٹ مطلب آپ کا ناشتہ ہے آپ کی صحت اسی سے ہے آپ اگر تندرست ہیں تو وہ ناشتہ ہے واو میں یہ سوچ رہی ہے کہ آپ سے مجھے ویکلی بیسی پر یا دیلی بیسی پر ملنا چاہیے بچوں کی بھی چھوٹیاں ہیں تو بارا بارا ایک بجے تو پھر زیادہ ناشتے والا تو وہ رہتا ہے بچوں کی اید کیسی گزرتی ہے بچوں کی size otsر ہیں آپ کی حاصل ہو her تو اب اللہ اگر nu behaved ہم رżنا تو большое آپ medicines بچوں کرتے ہیں بچوں نے کہہ بچوں کو کہہ بہئی بچوں نے کہیں بچوں میں کرے ہیں اب ہمیں نہیں ہوتا کہ Sister شیرت verschiedene منٹ لیکن بچوں کو بہت ہوتا ہے نہیں ماما بابا سے بس ضد لگائی ہوتی ہے کہ ہم نے چڑیا گھر جانا ہے تو اس حوالے سے آپ بچوں کو کیا کہیں گے کیونکہ ہمیں اس وقت بچہ کمیونٹی بھی سن رہی ہے بچہ کمیونٹی کے ساتھ ساتھ ان کے پینٹس بھی ہمیں سن رہے ہیں ابھی جب آپ نے بات کر رہی تھی تو مجھے اپنا بچپن کا وقت یاد آیا یہ سواب نے اس لئے کیا ہے آپ کو اپنا بچپن یاد دلاوں میں جب کزنز جمع ہوتے ہیں تو مجھے گرمی نہیں لگتی بچپنی موجود پیشنصر ڈالی ابحادت لو وہ جب کزنزیں ہم جب کشل ہوگی بئے آپ کے گرے مرکے ہیں ہم جب کھر بڑے ہیں بہت ہمے پیشنزیں ہم جب کش کر لیتے ہیں یہاں سوشال میڈیا شب کشیں ہونے مدیشتوں جاتے ہیں کہ ہم اپنا ٹکر میں زیادہ بے مفتنے پر اس طرح کا دیکھ لیتے ہیں یا ہم خود سے اکثر کہ جیسے ہم اپنی ریل بناتے ہیں ہم اپنی ویڈیوز بناتے ہیں تو اس میں مصروفیات پھر ہوتی ہے ہاں آج کے تو اید پہ مطلب آپ کا سوشل میڈیا ہی نظر آتا ہے بچوں نے یہ بچے کیا بڑے کیا سب بھی ریلز بنائیں فوٹوز بنائیں جانے کا دل تو بالکل نہیں کر رہا لیکن کہتے ہیں کہ جانے والے کو کون روک سکتا ہے تو جانے سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ ہمارے پلیٹ فارم کے ذریعے ایف ای ملون کے ذریعے آپ لیسنرز کو کیا پیغام دینا چاہیں گی جیسے اب اید ہے بڑی اید چل رہی ہے گوشت کی قربانی تو اب اس قربانی میں ان لوگوں کو یاد رکھیں جو گوشت افورد نہیں کر سکتے وہ سفید گوشت لوگ جو آپ کے پاس شاید دروازہ بجا کے نہ آئیں گوشت مانگنے تو آپ گوشش کریں ان لوگوں کو یاد رکھیں ان لوگوں تک گوشت پہنچائیں کیونکہ گوشت ان کے لیے اتنا ہی ضروری ہے ان کی صحت کے لیے حضafnnی یہ چیز کی ضرور آپ یاد رکھیں کہ قربانی جو کر رہے ہیں ان لوگوں کو ضرور یاد رکھیں جو گوشت خاتے نہیں� farmers سال سال تک ان کو یہ نہیں ہوتا ہے جو گوشت مل جاتا ہوا به سے تک انجاب لگت سے وہ کوشش کریں ان تک پہنچائیں بلکل بہت خوبصورت محسی جاپا